اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل روم اینڈ ایٹ ویڈ رومیسا تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن بونلیس ہانڈی جلدی سے انگریڈینٹس نوٹ کر لے تو یہ میں نے لیا ہے چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے لہسن دو ٹیمارٹر میں نے چھوٹے سائز میں کاٹ لیا ہے ایک پیاز میں نے چھوٹے سائز میں کاٹ لیا ہے اور میں نے لیا ہے بونلیس چکن جو میں نے کیوبک فارم میں کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے فریش کریم لی ہے المرائی کی آپ اپنے گھر میں بھی ہوتا لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ ون ٹیبل سپون پسا ہوا زیرہ ون ٹیبل سپون ویڈ چلی اور ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ٹرمارٹر اور لیا ہے ساتھ ہی دیسی گھی تو اب ہم ایک پین میں دیسی گھی ڈالیں گے تو میں نے یہ نیو جار ہی کھولا تھا دیسی گھی کا جو فریج میں رکھا ہوا تھا اور اس لئے تھوڑا سا اس کو نکالنے میں دکت ہو رہی تھی لیکن اگر آپ جب بھی پکانے لگیں تو پانچ منٹ پہلے اس کو اگر آپ کا بھی دیسی گھی فریج میں رکھا ہے تو آپ اس کو باہر نکال کے رکھ دیں تاکہ وہ اپنی نارمل فارم میں آ جائے تو یہ گھی جو ہے بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو چاپ کیا ہوا ہم نے لہسن ہے وہ ڈال دیں گے ساتھ ہی میں ہاف ٹیبل سپون اس میں سابود زیرہ بھی ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھے سے فرائے کر لیں اور دیکھیں کہ یہ سارا پروسس آپ نے لہ فلیم پہ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی فلیم جو ہے وہ تھوڑی ہائی ہوگی تو لہسن اور زیرہ جو ہے وہ جل جائیں گے اب ساتھ ہی جب میں نے دیکھا کہ لہسن اور زیرہ جو ہے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو میں نے جو چھوٹے چھوٹے سائز کا پیاس کٹا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی اچھا آپ نے اس کو لو فلیم پہ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ جل جائے گا اور لہسن تو بہت جلدی کالا ہوتا ہے تو اس لئے وہ پھر گندہ سا اور جلا جلا سا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے اس کو سٹیر کرتے رہنا ہے اب جب یہ تھوڑا اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا کلر بھی ان کا چینج ہو گیا ہے تو ہم اس میں بونلس چکن ایڈ کر لیں گے اور پھر اس کو ساروں کو دوبارہ سے اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ چکن اس میں لیسن میں پیاز میں مل کے اس کا جو اگر کوئی سمیل ہے تو وہ ساری دور ہو جائیں موسیقی کوئی آئے گا موسیقی موسیقی تو یہ اچھے سے لہسن اور پیاس کے ساتھ مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ چکن اپنی ہی اس ٹیم میں اچھے سے پک جائے اور یاد رکھیں کہ آپ نے اس میں پانی ایڈنی کرنا یہ چکن کا اپنا پانی ہے اور چکن اپنے پانی میں ہی اچھے سے پک جاتی ہے موسیقی اور ساتھ ہی ہم اس میں مسائلیں بھی ایڈ کر لیں گے موسیقی اس پہ مسالے آٹ کر لیں نمک ہسٹبہ زائیکہ 1 table spoon زیرا پاوڈر ہے 1 table spoon رڈ چھلی پاوڈر ہے 1 table spoon گرم مسالہ ہے 1 table spoon کھلتی ہے اب پھر اس کو دوبارہ سے اچھے سے میکس کر لیں اور اس کو تھوڑا سپانی آٹ کر دیں تاکہ مسالے آپ اس میں جلیں اور اچھے سے سالن میں مکس ہو جائیں چکن میں سالن جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے اور گھی جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے تو اس کی یہی نشانی ہے کہ یہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور پک چکا ہے تو اب ہم اس میں فریش کرین ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں ایک فریش کرین کا میں نے پیک ڈالا ہے اور اسے کتنی اچھی تھک گریوی بن گئی ہے اور آپ اس میں پلیز پانی آٹ مت کیجئے گا کیونکہ پانی آٹ کرنے سے یہ بہت برا ہو جائے گا اس کی تھکنس ہی اس ہانڈی کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے اب اس میں بہت اچھے سے مکس اپ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں گارنشنگ کے لیے میں نے جیولین سائز کی ادرک کاٹی تھی اور جیولین سائز میں ہی میں نے گرین چلی بھی کاٹی تھی تو وہ ہم نے اس میں آٹ کر لی ہے اور میں نے یہ آپشنل ہے لاشت میں میں نے اس میں ون ٹیبل سپن بلیک پیپر ڈالا ہے اگر آپ کو ڈالنا ٹھیک لگے تو آپ ڈال دیں مرنہ ضروری نہیں ہے اب اس کو بھی مکس کر لیں اینڈ پر بھی آپ نے فلیم لو ہی رکھنا ہے اور اب اس میں میں نے ہرا دھنیا بھی آٹ کر دیا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار دیش ہے اور بہت کام انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر اور آپ بہت جلدی چھٹ پٹ کوئی مہمان آئے تو آپ فوراں سے بنا سکتے ہیں اور اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں تو اور بھی اچھا ہے بوائلڈ رائز کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں تو اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب میرے چیزیں جب آپ کھا سوچا ہے بہت جب آپ کھا سوچا ہے بہت جاری ہی مزیدار لہما میں نے دیمارہ نہیں کھا سکتے ہیں موسیقی